بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورنٹس لاسٹ کلاس میں ہم نے بات کی تھی کنزیمر گوڈز کے حوالے سے ٹائپس آف کنزیمر گوڈز کے حوالے سے اور بائنگ بی ہیوئیر ریارڈنگ دی کنزیمر گوڈز یعنی کنزیمر ڈی سی این میکنگ پراسس آج اس کے متابادل ہمارے ایک ٹاپک ہے بزنس گوڈز یعنی انڈسٹریل گوڈز اس کی ڈیٹیل سے جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں آپ کو اسائنمنٹ دوں گا دونوں کا آپ نے کمپیرزن کرنا ہوگا اس لئے لیکچر گوڈز سے سننا ہے آپ نے جو بزنس گوڈز یعنی انڈسٹریل گوڈز ہوتی ہیں ان کی تین طریفیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے دوز گوڈز وچھ آر پرچیز فار ری سیل پرپس آر کارڈ بزنس گوڈز ٹھیک ہے فاریزمپل آپ جاتے ہو کسی کمپنی سے دوائیاں خریدتے ہو اپنے میڈیگر سٹور میں رکھ کے ہو بہو سیل کر لیتے ہو اپنا پرافٹ کا مال ہے تو اس کو کہیں گے بزنس گوڈز اسی طرح آپ نے کوئی بھی چیز خریدی کپڑے لاؤر آزم مارکٹ سے آپ خرید کر لائے کشمیری گلی میرک کے اپنی شاپ میں سیل کر لیے ری سیل پرپس کیلئے تو آپ اس کو کہیں گے بزنس گوڈز لہذا بزنس گوڈز کی پہلی طریف کیا تھی دوسری ڈیفینیشن بزنس گوڈز کی دوسری ڈیفینیشن بزنس گوڈز کی دوسری ڈیفینیشن بزنس گوڈز کی اپنے بلاک بنانے ہیں تو بلاک بنانے کے لیے آپ خاکہ سیمنٹ بجری ویرہ جو خریدتے ہیں راہ میٹریل وہ بھی بزنس گوڈز یعنی انڈسٹریل گوڈز میں آ جائیں گے اسی طرح بیکری میں آپ جتنی آئیٹم حریدتے ہو جیسے آپ انڈے حریدتے ہو میڈا حریدتے ہو چینی ویرہ راہ میٹریل کے طور پر جوز کرتے ہو ملک ویرہ راہ میٹریل کے طور پر جوز کر کے آپ کیک بناتے ہیں بسکٹ بناتے ہیں ڈبروٹی بنا لیتے ہیں تو ان کو بھی کون سی گوڈز کہیں گے بزنس گوڈز کہیں گے تو دوسری طریف کیا ہوئے جی تھوہ چٹریلویں گناتے ہیں جو آہ جاتے ہیں these all things are known as business goods اور last اور تیسری طریف business goods are those things which are used to operate the organization وہ تمام چیزیں جو کسی بھی organization کو چلانے میں کارامت ثابت ہوتی ہیں آپ ان کو business purpose کیلئے use کر رہے ہیں جیسے آپ کا کوئی business وہاں پر آپ نے پنکھا لگایا ہوئے ایسی لگایا ہوئے سوفا سیٹ رکھا ہوئے فرج رکھا ہوا ہے فرنیچر رکھا ہوا ہے اب وہ آپ اپنے ذاتی استعمال کیلئے تو نہیں گھر رہے یہ تمام چیزیں آپ کی business کو operate کرنے میں کرامت ثابت ہو رہی ہیں یہ آپ کے profit کمانے کا ذریعہ بن رہی ہیں آپ کے business کچھ لا رہی ہیں اس لیے یہ تمام چیزیں بھی کیا کلائیں گی business goods کلائیں گی تو business goods کی کتنی تریشی ہوئی جی تین تریشی ہوئی کون کون سی those things which are purchase for resale purpose in the same shape in the same condition ایک بات دوسری بات those things which are used as the raw material اور نمبر تھری those things which are used to operate the organization all these three types are known as business goods یعنی industrial goods اس کو دیکھیں کر آگے جاتے ہیں فرودر جی ٹھیک ہے میlے international ڈیویی دیش جvens ٹھیک ہے ڈیوی منch ڈیوی من różک price